میں بتاتا ہوں وہ بھی تاجوب انگیز ہے مگر خوضہ تعالیٰ کے نظام حیرت انگیز ہے اسی لئے میں اس کو روحانی بھی کہتا ہوں ایک سرگودے کے گاؤں کی کوئی تیس چونتیس سال کی عورت بے ساکھی ہاتھ میں لیے ہوئے چل کے میں جب راج کیا کہتا تھا اپنے گھر برامدے میں میں نے ایک طرف وہ علماری لگائی تھی اور شام کا وقت میں مریض دیکھتا تھا وہ آئی بچاری کسی ایک ساتھ اس کے بچی تھی میں نے کہا کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بیس سال پہلے یہ جب چھوٹی تھی ٹائ فیڈ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ٹانک سوکھنے شروع ہو گئی اور اس نے پھر پانچہ اتار کے اٹھا کے دکھایا اتنی سی رہ گئی تھی وہاں سے انگلیوں میں آ جائے اور دوسری ٹانک ٹھیک اور باقی اوپر والا حصہ بھی پورے سوکھا نہیں تھا تو دن بہ دن کمزوری ہوتی جا رہی ہے اور اب میں بجائے بے ساکھی کے بغیر نہیں چل سکتی تو اس کو میں نے جو دوا دی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں نے دوا دی سلفر ٹو ہنڈرڈ اور رس ٹاکس ٹو ہنڈرڈ اب یہ وہ دوائیں ہیں جو میں آپ کو نسخوں میں بتاؤں گا جو میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑی ہوئی کہ یہ نسخہ ملنا چاہیے بلکہ کتاب سے ان کا مزاج سمجھا ہے اور جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتی دوایں پھر مجبوراً مجھے اپنی طرف سے دواوں کا مزاج سمجھ کے کچھ کمی نیشن بنانے پڑے اب رس ٹاکس عام طور پر جلدی بیماریوں کی دوا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ فالج کی مرض میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے گہرے فالج اور لمبے اثرات میں بھی یہ کام دکھاتی ہے اور سلفر بھی بہت گہری ہے اس زمین میں میں آپ کو بتاؤں کیوں مجھے ان دونوں کا خیال خاص طور پر آئے سلفر کا تو ان کا کہیں نہ کہیں کونوں میں لکھا وہ ملتا بھی ہے فالج کے اثر کا لیکن میری توجہ زیادہ تر اس وجہ سے گئی تھی کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جو مجھے روحانی ذریعے سے خدا نے بعض باتیں بتائی ہیں جو آئندہ تباہ کے لیے غیر معمولی روشنی کا سمان کریں گی اور بنی نوع انسان کے فائدے ہیں ان میں یہ بتایا تھا کہ اندرونی جسم کے عزلات پر جو بیماری حملہ کرتی ہے اگر کسی طرح اسے جلد پر پھینک دیا جائے تو اندرونی عزل بچ جاتا ہے یہ میرے ذماغ پر اس کا ایسا اثر تھا کہ میں نے بہت سارے ایسے نئے علاج معلوم کیے اسی اصول کے اوپر کیونکہ رسٹاکس جلد کی بیماری پیدا کرنے میں بہت نمائع ہے اور اندر عزلات پر بھی حملہ کرتی ہے تو مجھے خیال ہے کہ وہ بیماریاں جن کا جلد پر اثر ہوتا ہو اور گہرہ اندر اثر پڑتا ہو ان میں سلفر اور رسٹاکس اور اس سے ملتی جلتی دوائیں مفید ہونی چاہیے